ایک نیسٹ بوکس وہ جگہ جہاں پر وہ بچہ کو جن دے گی اپنے بچوں کی دیکھ بھل کرے گی چونکہ بچے نیک بلائیڈ اندھے اور ٹیف بہرے پیدا ہوتے ہیں اور سات دنوں تک وہ اپنے خود سے ٹیمپریچر کو مینٹن نہیں کر سکتے اسی وجہ سے نیسٹ بوکس ضروری ہوتا ہے نیسٹ بوکس کو کسی بھی پیٹ سٹور سے خریدہ جا سکتا ہے اور انہیں آپ کے خرگوش سے خریب چار انچ دس سنٹیمیٹر چھوڑا اور لمبا ہونا چاہیے آپ کے خرگوش کو اس کے چھے بیس دنوں کے گرب کال میں نیسٹ بوکس پروائیڈ کیا جانا چاہیے آپ کی ڈو اس کے نیسٹ بوکس کے لیے اس کے شریر سے فر اٹھائے گی لیکن آپ اسے سٹرا پیپر دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا خود کا نیسٹ بوکس تیار کرنا چاہتے ہیں تو ساف لکڑی کا یوز کرے لیکن پلائیوٹ کا یا پارٹیکل بوٹ کا یوز مت کرے چونکہ ان پروڈیکس میں فورمریٹی ہائیٹرک کی بہت زیادہ ماترہ ہوتی ہے جو ٹاکسس ہوتی ہے اور ناکھیول اپیثیلیا ریسپریٹری کے سوکنے کا قارن بن سکتی ہے بھلکہ پمرین ریسپریٹری پیسج اور نیورولوجس میں جیمیج بھی کر سکتی ہے خرگوش کی پرگننسی سے جڑی ہوئی سمبھاویت پریشانیوں سے بھی افقاد رہے پہلے سے ستک رہنا ہمیشہ ہی اچھا رہتا ہے اگر آپ کو ہو سکنے لائق پریشانیوں کے بارے میں جانکاری ہوگی تو آپ انہیں اچھی طرح سے روک سکیں گے پرگننس خرگوش کو یہ پرابلمس ہو سکتی ہے میسٹریسس یہ خرگوش کی بیلی میں پائی جانے والی میموری گلیس کی سوجن ہوتی ہے ڈیلیوری کرنے کے ٹائم میں سے پہلے آپ کی خرگوش کی میموری گلیس بچوں کو فیڑ کرنے کے لیے دوسرے بھر جاتی ہے اگر بیکٹیریا ڈک میں چلا جائے اور میموری گلیس تک پہنچ جائے تو میسٹریسس ہو سکتا ہے یہ خراب ڈنگ سے تیار ہوئے گلیس ڈیلیوری کے پہلے اپنے خرگوش کے ویٹس سے خرگوش کی گلیس چیک کرنے کی بارے میں بات کرے یا پھر اس کے انہائیجینک ماحول میں ہونے اس کے بریڈنگ اس کے نیسٹر اس کے گھر اگرہ کے ایک دم کلین اور ہردورا نہیں ہونے پشتی کر لے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہونے والی اصلی مسئیبت یہ ہے کہ اگر سمیں رہتے انفیکٹ ہوئی گلیس کی پیچان نہ کی جائے تو یہ انفیکٹ ہوئے دودھ بچوں تک پہنچ جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے جنب دینے کے ہر دن بعد اپنے خرگوش کو میسٹریس ہونے کی سنبھاب نہ کی جان کرنے کی لیے سوائلنگ ریڈنیس جسے لکشن کے اوپر نظر رہے اگر میموری گلیس بلو ہے تو پھر یہ انفیکشن بہت زیادہ گمبھیر ہے دوسرے لکشنوں میں کھانا اور پینہ بند کرنا بخارانا اور ڈپریس نظر آنا شامل ہیں اگر اسے فوراں ہی انٹیواریٹک کیر کی ضرورت ہو تو اسے سیدھے ویٹ کے پاس لے جائیں پریگننسی ڈوکزیمیا یہ خرگوش کو پریگننسی اور جھوٹی پریگننسی کے دوران بھرپور نیوٹریشن نہیں ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے اپنے خرگوش کو پریگننسی کے دوران نہائی انرجی ڈائٹ دیے جانے اس کے بھوکے نہیں رہنے اور اس کے موٹے نہیں ہونے کی پشتی کرنا ضروری ہوتا ہے یہ پریگننسی کے دوران یہ ڈیلیوری کے بعد ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈج پولیش اور انگلیش بریٹس میں ہو سکتا ہے اس کے لکشنوں میں ڈپریس بیہیو کرنا ویکنس اور کوئیڈرینیشن میں کمی اور کنویشنل اینڈ مروڈ بھروڑا ہونا چامل ہیں اگر اسے ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کچھ ہی گھنٹوں میں مر سکتی ہے اس لیے اسے آئی وی ڈرپ اور ڈیکسٹروز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے ترند ویعت کے پاس لے جائے اپنے بچوں کو ماننا کچھ خرگوش اپنے ہی چھوٹے بچوں کو مار دیتی ہے اور کھا لیتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ الگ بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی سمبھاوید وجہ کو دور کرنے کے لیے آپ کی طرف سے محنت لگتی ہے اس کی نیسٹنگ ایریا کے امیشہ گرم ہونے کی پشتی کر لے پل نہیں سکنے والے بچوں کو الگ کر دے نیسٹ کو صاف رکھے اور خرگوش کی نرپس کو کم کرنے کے لیے خاص کر کی ڈاکس کو نیسٹ سے دور رکھے اگر کوئی خرگوش ایک ساتھ دو لیٹس کو مار دیتی ہے تو پھر اسے بریڈنگ کے لیے مت یوز کریں موسیقی